آپ سب کو پرنام آپ سب کو آداب ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک فلم کی شیوٹنگ چل رہی تھی ایک کھلیہان میں ایک بڑے علیشان کھیت میں ڈریکٹر اپنا کام بڑی تیزی سے کر رہے تھے ایک کے بعدے کئی شارٹ لیتے جا رہے تھے اس من کی ہیروین دھان کی پوال کے دھیروں کی بیچ اپنے شارٹ دے رہی تھی لیکن اچانک ایک دھیر میں آگ لگی اور تیز ہوا نے اسے ایسا بھڑکایا کہ وہ ہیروین اس آگ کے لپٹوں کے بیچ گھر گئی آگ کو دیکھ کر شیوٹنگ میں افراد تفری مچ گئی آگ پہ پانی اور مٹھی فینکی جانا لگی لیکن آگ تھی کہ بے خوابو ہوتی جاری تھی تب ہی ایک وقتی کپڑا اوڑ کر لپٹوں کو چیرتا ہوا اس ہیروین کے پاس پہنچا اس نے ہیروین کو اپنے کپڑے سے کور کیا اور بچھلی کی طرح تیزی سے آگ کے گھیرے سے بہار آ گیا دوستو وہ یوک اور کوئی نہیں مشہور ایکٹر سنیل دت تھے اور وہ ہیروین وہ ہیروین تھی نرگس اور جس ہم کا شیوٹنگ ہو رہا تھا وہ فلم تھی مادر انڈیا اس فلم کے ڈریکٹر جیسے آپ سے بھی جانتے ہیں محبوب خان دوستو سنیل دت نے نرگس کو آگ کی لپٹوں سے باہر نکالا اور ان کی جان بچا لی ان دونوں کو فوراں ایک ہسپیل میں ایڈمٹ کر دیا گیا اور وہاں کئی دنوں تک ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنیل دت نے نرگس کو آگ کی لپٹوں سے باہر نکالا ان کی جان بچا دی اور پھر دونوں کو ہسپیل میں ایڈمٹ کر دیا گیا وہ فلم مادر انڈیا کی شیوٹنگ کر رہے تھے اس کے ڈریکٹر تھے محبوب خان ان کا ٹریٹمنٹ کئی دنوں تک چلا وہ ٹھیک ہو گئے نئی زندگی دینے والے یوک پہ نرگس مہت ہو گئی یعنی آگ کی لپٹوں میں پھوٹ اٹھا پیار کا انکر جب ٹھیک ہو کر نرگس ممبئی لوٹی تب انہوں نے کہا اس دن آگ میں پرانی نرگس جل گئی اور اس کی جگہ ایک نئی یوٹی نے جن لیا دوستو مادر انڈیا نے نرگس کو بہت کچھ دیا حالانکہ وہ سنیلدت سے عمر میں بڑی تھی اور ان کی تلنا میں بہت بڑی سٹار بھی تھی لیکن انہوں نے سنیلدت سے شادی کر لی وہ میسز نرگس دت بن گئی نرگس نے پرخ لیا کہ سنیلدت ایک بہت ہی نیک انسان ہے بہت ہی بہادر انسان ہے اور اوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں سنیلدت پر باتیں بہت ساری دس اس دل سے ہی میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم مادر انڈیا میں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں سنیلدت نے ایک ایسے یوک کی بھومکہ کی تھی جو گاؤں میں ساماجک ویوستہ سے کافی ناراض ہے اور بغاوت کر ودروہ کر ڈاکو بن جاتا ہے بعد میں ساہکار سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس کی پیٹھی کا اپھرن کر لیتا ہے اس کوشش میں وہ اپنی ماں کے ہاتھوں یعنی نرگس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے دوستو فلم مادر انڈیا میں اینٹی ہیرو کا کردار نبھا کر سنیلدت درشکوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئے دوستو فلم مادر انڈیا نے سنیلدت کے فلم کریئر کے ساتھ ہی پرسنل لائف میں بھی بہت مہتپون بھومکہ عادہ کی باتیں سنیلدت پہ اور بہت ساری ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سنیلدت کی نرگس سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ سنیلدت نہیں بلراج دت تھے دوستو ہندوستان کے ویبھاجن کے بعد بلراج دت ممبئی آئے اور وہاں پہ انہوں نے کام پانے کے لیے کام حاصل کرنے کے لیے کافی سنگھرش کیا اپنے پاؤں جمانے کے لیے زمین کی تلاش میں ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو بھٹکتے رہے لیکن ساتھ سنیلدت یعنی بلراج دت نائٹ کالج میں پڑھ کر گریجویٹ ہوئے آخر لگن اور محنت نے انہیں ریڈیو سیلون سے جوڑا اور اسی ریڈیو نے انہیں نرگس سے ملنے کا موقع بھی دیا تب وہ ریڈیو سیلون کے لیے فلم سٹارز کے انٹرویو لیا کرتے تھے ایک دن پروگرام پروڈیوسر نے بلراج کو نرگس کا انٹرویو کرنے کو کہا لیکن بلراج دت انٹرویو نہیں لے پا رہے تھے وہ انٹرویو ارینج نہیں ہو پا رہا تھا آخر ایک دن پروڈیوسر نے تنگ آ کر کہا بلراج دت ایک ہفتے میں مجھے انٹرویو چاہیے چوک کرنا ہے کرو مجھے انٹرویو لاکہ دو اور بلراج دت کے لیے یہ ایک چیلنج تھا انہوں نے اس دن قسم کھائی کہ انٹرویو کر کے رہوں گا بعد میں کیا ہوا ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو بلراج دت یعنی سنلدت نے اس دن قسم کھائی کہ انٹرویو کر کے رہوں گا اور آخر کار بلراج دت نے اپنی قسم پوری کر ڈالی انہوں نے نرگس کی انٹرویو ریکارڈ کی یہ انٹرویو ریڈیو پہ براڈکاسٹ ہوا اور سب طرف ان کی تعریف ہوئی خود نرگس نے بلراج سے اس کی تعریف کی جو بلراج دت کے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ بلراج دت یعنی سنلدت کو اس وقت کی سب سے بڑی ایکٹریس نرگس سے ملنے ان سے باتچیت کرنے اور اس باتچیت کو لاکھوں لوگوں کو سنانے کا موقع ملا ایک اپرچونیٹی ملی بعد میں جب بلراج دت ہیرو بنے تو ان کا نام سنلدت ہو گیا ان کی پہلی فلم کا نام تھا ریلوے پلیٹ فارم اور ان کی ہیروین تھی نلنی جیونت کچھ سمیہ بعد پہلی بار نرگس اور سنلدت کو ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور وہ فلم تھی مادھر انڈیا اس فلم میں وہ نرگس کے ایک ایسے بیٹے بنے تھے جسے اپنی ادندتہ کے کارن ماں کے ہاتھوں گولی کھانی پڑتی ہے سنلدت ان پہ باتیں اور بہت ساری باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پروڈیوسر ڈریکٹر ایکٹر سٹار سنلدت کو ایک ایسی شخصیت کی طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے بہت ساری فلمیں بنائیں بہت ساری فلمیں پروڈیوس کی ڈریکٹ کی اور اپنی ایکٹنگ سے لگ بھگ چار دشک تک درشکوں کا بھرپور منرنج جن کیا ان کا جن ہوا تھا چھے جون انیس سو انتیس کو اور فلموں میں آنے سے پہلے ان کا نام تھا بلراج دت بلراج رگنات دت سنلدت نے اپنے فلم کریئر کی شروعات انیس سو پچپن میں جب ان کی فلم ریلوے پلیٹ فارم ڈیلیس ہوئی اسی درمیان انہوں نے اپنی گریجوشن کی پڑھائی پوری کی اور ریڈیو سیلون میں کام کرنے لگے جہاں وہ فلم آرٹس کا انٹرویو لیا کرتے تھے دوستو اس سے پہلے انہوں نے کچھ دنوں تک بومبے کی بس سروس بی ایس تی میں بھی کام کیا وہاں پہ وہ چیکنگ کلرگ کے طور پہ کام کرتے تھے لیکن ان کی قسمت کا ستارہ انیس سو ستاون میں چمکا فلم مادہ انڈیا کے ذریعے یہ بات ہیں اور یہ دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنیل دت کی قسمت کا ستارہ انیس سو ستاون میں چمکا جب ان کی فلم مادہ انڈیا مادہ انڈیا ریلیز ہوئی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں انہوں نے ایک ایسے یوک کی بھومی کا نبھائی تھی جو گاہ میں ساماجک ویوستہ سے کافی ناراض ہے اور بغاوت کر ودرو کر ڈاکو بن جاتا ہے سہوکار سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس کی بیٹی کا اپہرن کر لیتا ہے اسے کٹنیپ کر لیتا ہے لیکن اس کوشش میں وہ اپنی ماں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں فلم مادہ انڈیا میں اینٹی ہیرو کا کردار نبھا کر سنیل دت درشکوں کا دل جیتنے میں بہت سفل رہے مادہ انڈیا نے سنیل دت کے فلم کریئر کے ساتھ ہی پرسنل لائف میں بھی بہت اہم بھومی کا عدا کی اس فلم میں انہوں نے نرگس کے بیٹے کا کردار نبھائے تھا بعد میں دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں سنیل دت نے نرگس کی جان بچائی انہیں آگ کی لپٹوں سے باہر نکالا اپنی جان خطرے میں ڈال کر نرگس ان سے پیار کرنے لگیں اور ان سے شادی کر لی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو نائنین سکسی تری میں انہوں نے دوستو نائنین سکسی تری میں سنیل دت نے اپنی پہلی فلم پروڈیوز کی فلم کا نام تھا یہ راستے ہیں پیار کی اس فلم کے ذریعے سنیل دت نے اپنی فلم پروڈکشن کمیلی شروع کی اجنتا آرٹس حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پہ نہیں چلی لیکن ایز ای پروڈیوزر سنیل دت نے اپنا ایک الگ کریے شروع کر دیا ان کا ارادہ تھا اچھی فلمیں بنانے کا یہ راستے ہیں پیار کے ایک اچھی فلم تھی لیکن باکس آفیس پہ اس وقت نہیں چل پائی اس کے بعد انہوں نے ایک اور فلم بنائی مجھے جینے دو دوستو یہ فلم بہت سرائی گئی ڈاکوں کے جیون پہ بنی یہ فلم باکس آفیس پہ سپر ہٹ رہی یہ لا جواب فلم تھی ڈاکوں کا لائف بہت ریالسٹکلی دکھایا تھا اس فلم میں اور سنیلدت نے اس میں ایک ڈاکو کا رول نبھایا تھا اور بہت اثردار دھنگ سے انہوں نے یہ کردار نبھایا تھا مادہ انڈیا کے بعد مجھے جینے دو اس فلم نے انہیں ایک ایسی ریپیٹیشن دی کہ وہ بہت ہی اچھے بہت ہی زبردست کلاکار ہیں سنیلدت پہ باتیں اور بہت سارے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہہ دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو یہ راستے ہیں پیار کے اس فلم کے بعد سنیلدت نے ایک اور فلم منائی مجھے جینے دو یہ فلم ڈاکوں کے لائف پہ آدھارت تھی اور سنیلدت نے اس میں ایک ڈاکو کا زبردست رول نبھایا تھا دوستو یہ وہ دور تھا جب کئی بڑے پڈویسرز نے ڈاکوں پہ فلمیں بنائی تھی راج کپور نے ایک فلم منائی تھی جس دیش میں گنگا بہتی ہے یہ فلم ڈاکوں پہ آدھارت تھی اس میں پرانڈ نے ڈاکو راکہ کا رول نبھایا تھا اور یہ فلم بھی بہت چلی تھی اسی دوران دلپ کمار صاحب نے بھی ایک فلم منائی تھی گنگا جمونہ یہ فلم بھی بے حد خوبصورت فلم تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ڈاکوں کا تھا اور سنیلدت صاحب نے بھی ایک فلم منائی مجھے جینے دو ڈاکوں کے لائف پہ اور یہ فلم بہت سرائی گئی بہت اپریشیٹ کی گئی اس کے گانے بھی بڑے لا جواب تھے دوستو فلم مجھے جینے دو میں سنیلدت کے ساتھ تھی وہیدر احمان اور انہوں نے ایک بہت ہی پاہفل کریکٹر نبھایا تھا اس فلم میں سنیلدت پہ باتیں بہت ساری ہیں ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو فلم مجھے جینے دو میں وہیدر احمان ہیروین تھی اور ان کا کریکٹر بہت پاہفل تھا اس فلم میں لیکن اس فلم کے ساتھ ساتھ ایک کہانی بھی ہے جو کئی لوگ اکثر آپس میں شیئر کرتے ہیں دوستو وہیدر احمان کو انٹڈیوز کیا تھا گرودت نے اپنی فلموں میں سی آئی ڈی کاغذ کے پھول پیاسا چودوی کا چاند اور جب وہیدر احمان نے سنیلدت کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا فلم مجھے جینے دو میں تب گرودت بہت ناراض ہوئے تب کہا جاتا ہے کہ گرودت صاحب بہت ناراض ہوئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہیدر احمان اس فلم میں کام کرے اور پھر انہوں نے وہیدر احمان سے بات کی انہیں منانے کی کوشش کی لیکن وہیدر احمان نے ان کی بات نہیں مانی وہ چاہتی تھی کہ وہ اس فلم میں کام کریں وہیدر احمان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ انہیں اب اور فلموں میں کام کرنا چاہیے اور اگر رول اچھا ہے تو انہیں یقیناng وہ رول ایکسپ کرنا چاہیے اور پھر کہتے ہیں کہ گرودت اور وہیدر احمان کے بیج کافی مت بھید ہوئے اور ان میں دوریاں آگئی یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ we don't know لیکن یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں شاید ایک گوسم ہے شاید حقیقت اور جب یہ بات سنیلدت کو پتا چلی تو انہوں نے یہ decision وہی در امان پر چھوڑ دیا کہ وہ فلم میں کام کرنا چاہتی ہیں یا نہیں سنیلدت پر باتیں اور بھی ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنیلدت صاحب ایک بہت اچھے کلاکار تھے انہوں نے کئی طرح کے رول نبھائے کئی طرح کے یادگار رول نبھائے اور کئی یادگار فلمیں انہوں نے خود پروڈیوس اور ڈیریکٹ کی آپ ان کے فلموں کو دیکھئے اور جس طرح کے کردار انہوں نے نبھائے ہیں آپ انہیں غور سے سمجھنی کوشش کریں کمال کا کام کیا ہے سنیلدت نے ان کی پہلی فلم تھی ریلوے پلیٹ فارم لیکن مادر انڈیا نے انہیں ایک خاص آئیڈنٹی دی اس کے بعد انہوں نے ایک فلم بنائے پروڈیوس کی مجھے جینے دو لا جواب فلم اس کے بعد انہوں نے کئی فلمیں بنائی بہت ساری یادگار فلمیں بنائیں انہوں نے جو یادگار فلمیں کی ان میں سے تھی وقت گمراہ ہمراز ایک ہی راستہ درد کا رشتہ مادر انڈیا تو ہے ہی اور بہت ساری فلمیں جو ان کے نظریے کو ایکسپریس کرتی ہیں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے اور کتنے شاندار ایکٹر تھے دوستو اگر ہم مثال لے لیں بی آر چوپرا کے فلم وقت کی تو یہ ملٹی سٹار کاسٹ فلم تھی اور اس فلم میں سنیلدت نے ایک وکیل کا اور ایک بڑے بھائی کا رول نبھائے تھا وقت یہ پہلی لوس انڈ فاؤنڈ فارمولا پہ آدھارت فلم تھی جس میں راج کمار تھے بل راست سانی تھے ششی کپور تھے سنیلدت سادھنا اور شرمیلہ ٹیگور تھی گانے لا جواب تھے لیکن اتنے سارے زبردست آٹس ہونے کے باوجود سنیلدت نے اپنا کام زبردست طریقے سنبھائے تھا یہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی بی آر چوپرا کی وقت اور سبھی کا کام یادگار تھا سنیلدت کا کام بہت ہی جوشیلہ اور بہت ہی جاندار کام تھا سنیلدت نے الگ الگ طرح کے رول نبھائے کہیں ڈاکو تو کہیں جنٹلمن تو کہیں بھولا بھانا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو سنیلدت نے ایک اور فلم کی تھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی اموشنل فلم میرا سایا یہ فلم بیس تھی اس فلم کا بیس تھا ایک مرادی فلم پارٹھ لاگ پارٹھ لاگ میرا سایا بہت ہی خوبصورت تھی اسے ڈریکٹ کیا تھا راج خوصلہ نے ہیرو تھے سنیلدت اور ہیروین تھیں سادنہ گانے لا جواب تھے دوستو یہ بہت ہی اموشنل رول تھا سنیلدت کا اور جس دھن سے انہوں نے اس رول کو نبھایا جس سوج بوچ سے جس گہرائی سے سنیلدت نے فلم میرا سایا کا رول نبھایا وہ واقعی خابل تعریف تھا انہوں نے ایک ایسے پتی کا رول نبھایا تھا جو مانتے ہیں کہ ان کی بیوی مر چکی ہے لیکن ان کی بیوی کی ایک ہم شکل ان کی زندگی میں آتی ہے اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ان کی بیوی ہے اصلی بیوی لیکن وہ خود اپنی بیوی کا آنتم سنسکار کر چکے ہیں اور وہ یہ بات ماننے کے لیے تو یا نہیں کہ ان کی بیوی ابھی زندہ ہے اور یہ فرم بہت جذبادی تھی اس فرم میں کافی ڈرامیٹک موڑ تھے راج خوصلہ نے یہ بہت خوبصورتی سے بنائی تھی اور سنیلدت صاحب نے اپنی کردار کو بہت خوبی نبھایا تھا بہت ڈرامیٹک بہت انٹینس رول تھا اور سنیلدت نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک عالی درجے کے کراکار ہیں سنیلدت پر باتیں بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنیلدت نے مجھے جینے دو میں ڈاکو کا زبردست کردار نبھایا تھا فلم گمراہ میں ایک پریمی کا رول نبھایا جو اپنی پریمی کا سے اس کی شادی کے بعد بھی ملنا چاہتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے انہوں نے فلم پڑاوسن میں ایک ایسا کردار نبھایا تھا جو ان کے شخصیت کے بلکل وپرد تھا ان کے شخصیت سے بلکل الگ تھا سنیلدت ایک ڈیشن انسان تھے ڈائنامک تھے اور فلم پڑاوسن میں انہوں نے کردار نبھایا تھا بھولا کا جو ایک سمپل بھولا بھالا سہج انسان ہے اور اس کا پیار ہو جاتا ہے سامنے رہنے والی ایک لڑکی سے جو موڈن ہے پڑھی لکھی ہے دوستو فلم پڑاوسن کرتے سمیے سنیلدت نے محمود کشور کمار روم پرکاش ابانو ان کے ساتھ بہت زبرس انٹریکشن کیا اور ان سبھی نے مل کر ایک لا جواب کلیسک بنائی پڑوسن سنیلدت نے اپنے شخصیت سے بلکل الگ بلکل پرے ایک ایسا کردار نبھایا جو سکرین پہ اتنا سچ لگتا ہے اتنا حقیقت لگتا ہے اتنا جیونت لگتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایکٹر مجھے جینے دو کا ڈاکو ہے گمراہ کا ایک نراش پریمی ہے اور یہی ایکٹر بھولا کا کردار بھی نبھا سکتا ہے کمال کا پرفارمنس تھا سنیلدت کا فلم پڑوسن میں دوستو کشور کمار کے ساتھ سنیلدت کے خاص تعلقات تھے جس طرح فلم پڑوسن میں کشور کمار ان کے لیے گاتے ہیں اور وہ سامنے کھڑے ہو کر ان کے گانے پر لپ سنگ کرتے ہیں اور گانے گاتے ہیں یعنی بندو کو پلیز کرنے کے لیے یہ دراصل ان کی زندگی میں پرسنل لائک میں بھی اسی طرح کا کچھ قصہ ہوا تھا وہ کیا تھا باتیں کریں گے دیسز دل سے یور فیورٹ شو میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سنیلدت نے فلم پڑوسن میں بھولا کا کردار نبھایا اور کشور کمار نے ان کے گروہ کا کشور کمار گاتے اور سنیلدت سامنے کھڑے ہو کر لپسن کرتے اور اپنی محبوبہ کو بندو کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے دوستو ان کی ریال لائف میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں سنیلدت اور نرگس سرحد پہ جوانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنا گروپ لے جاتے اپنا پرفارمنس گروپ لے جاتے اجنتہ آرٹس کا کئی آرٹس کئی سنگرز کئی سنگیتکاروں کو لے جاتے جوانوں کو آمی آفیسز کو سرحدوں پہ انٹرٹین کرنے سنیلدت کشور کمار کو بھی لے جاتے دوستو یہ سکسٹیز کا دور تھا لیکن بات یہ تھی کہ کشور کمار لوگوں کے سامنے آ کر سٹیج پہ آ کر پرفارمنس کرنے سے ان کے سامنے آ کر گانے سے کافی ڈرتے تھے وہ نروس ہو جاتے تھے کیا آپ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں دوستو کہ کشور کمار نائنین سکسٹیز میں سٹیج پہ آنے سے گھبراتے تھے نروس ہو جاتے تھے کیونکہ وہ سنیلدت کو چاہتے تھے ان کے اچھے دوست تھے تو ان کے ساتھ سرحدوں پہ چلے جاتے بولرس پہ چلے جاتے جوانوں کو انٹرٹین کرنے اور کشور کمار ان سے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے گائیں گے ضرور لیکن سکرین کے پیچھے رہ کر سٹیج کے پیچھے رہ کر یا سنیلدت کے پیچھے رہ کر ہی وہ گائیں گے اور سامنے سنیلدت کو کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دینا پڑے گا سنیلدت ان کی بات مان جاتے ان سے کہتے ہیں تم آ جاؤ سٹیج پہ گاؤ جوانوں کو انٹرٹین کرو میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تمہارا خیال رکھوں گا اور پھر آہستہ آہستہ جب کشور کمار سٹیج پہ آنے لگے تب سنیلدت آہستہ آہستہ ان کے سامنے سے دور چلے جاتے اور کشور کمار سبھی جوانوں کے آگے ان کے سامنے آ جاتے اور پھر آہستہ آہستہ کشور کمار کا سٹیج فیر چلا گیا اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو اس کے بعد کشور کمار ہندوستان کے ایک بہترین سنگر پرفارمہ بن گئے ان کے سٹیج شوز زبرست ہونے لگے اور یہ وہی کشور کمار تھے جو پہلے سٹیج پہ آنے سے گھبراتے تھے اور سنیلدت نے انہیں ہیلپ کی ان کا سٹیج فیر دور کرنے میں اور اسی کا کچھ ملا جلا روپ انہوں نے پیش کیا فلم پڑوسن میں ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اشوک کمار ہندیس سنیما کے پہلے ایسے ہیرو تھے جنہوں نے پہلی بار فلم کس بط میں اینٹی ہیرو کا کردار نبھایا اور یہ فلم سپر ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد سنیلدت تھے جنہوں نے اینٹی ہیرو کی بھومی کائے نبھائی یہ فلم بہت سرائی گئی یہ فلم تھی مدر انڈیا جیسے آپ سبھی جانتے ہیں دوستو انہوں نے ساٹھ کے دشک میں اور ستر کے دشک میں کئی فلموں میں اینٹی ہیرو کی یادگار بھومی کائے نبھائی مجھے جینے دو ریشمہ اور شیرہ ہیرہ پران جائے پر وچن نہ جائے چھتیز گھنٹے گیتہ میرا نام زخمی آخری گولی پاپی اتنی ساری فلموں میں سنیل دت نے اینٹی ہیرو کی بھومی کائے نبھائی تھی ان فلموں میں انہوں نے سسٹم کے خلاف لڑنے والے ہیرو کے رولز نبھائے تھے جو ان باتوں کے لیے لڑتا ہے جنہیں وہ صحیح مانتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سنیل دت کے فلم کریئر پر نظر ڈالنے پر پتا لگتا ہے کہ وہ ملٹی سٹار فلموں کا اہم حصہ رہے ہیں جب کبھی فلم پروڈیوسرز کو ایسی فلموں میں ایک ہیرو کی ضرورت ہوتی تھی ایک بہت اچھے ایکٹر کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سنیل دت کو نظر انداز نہیں کر پاتے تھے سنیل دت کی ملٹی سٹار سپر ہٹ فلمیں ہیں ناغن جانی دشمن شان بدلے کی آگ راش تلک کالا دھندہ گورے لوگ وطن کے رخوالے پرمپرہ کشتری دوستو سنیل دت کو اپنے فلم کریئر میں دو بار بیسٹ ایکٹر کے فلم فیر اوارڈ سے سمانت کیا گیا 1963 میں انہیں مجھے جینے دو کے لیے پہلی بار فلم فیر اوارڈ ملا اس کے بعد 1965 میں انہیں فلم خاندان کے لیے بیسٹ ایکٹر کے فلم فیر اوارڈ سے دوبارہ سمانت کیا گیا نارین ناری فائی میں انہیں فلم فیر لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے بھی نوازا گیا سنیل دت نے بہت سارے اہم رول نبھائے فلموں میں بہت ساری یادگار فلمیں بنائی اور سواج کے لیے بھی بہت سارا کام کیا ان کی فلمیں یادگار فلمیں مجھے جینے دو مدہ انڈیا پڑوسن گمراہ بہت ساری فلمیں میرا سایا سنیل دت یعنی دل کی باتیں تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر